ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہماری چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبارے تاکہ سب سے پہلے ہماری پاتھ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات میں خیر وعافیت ہوں گے ایک سائی بھی بڑا ہی عجیب وغنیم سوال کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں نے قرآن کریم کی قسم سائے کہ آج کے بعد کبھی بھی گھٹکہ نہیں کھانگا آج کے بعد کبھی بھی گھٹکہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کبھی بھی گھٹکہ استعمال نہیں کروں گا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے گھٹکہ استعمال کر لیا گھٹکے کو کھا لیا تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہتا کیا اس کی وجہ سے اس قسم سے ٹوٹنے کی وجہ سے مجھ پر کفاراں رازم ہوگا اگر ہوگا تو کتنا ہوگا دیکھئے یہ سوال فکر ہی اہم ہے وجہ اس کی ہے کہ آج کن ہمارے معاشرے میں قسم کھانا یہ ایک آن بات پر چکی ہے لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں کوئی شخص اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا ہے تو کوئی دوسروں کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا ہے تو بہت سارے قسمیں آج کن ہمارے معاشرے میں گردش کر رہی ہیں ان تمام قسموں کو ملا کر علماء کرام نے قسم کی تین قسمیں نکالی گئی آپ حضرات کو ان تینوں قسموں کا جان جان پہوز ہوئی ہے کیونکہ ان تینوں قسموں کا حکم الگ الگ ہے پہلی دوسر علماء نے یہ لکھی ہے یمینِ حموس یعنی جوٹی قسم کوئی شخص ماضی کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے قسم کھائے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھائے جبکہ وہ حقیقت میں غلط ہے جھوٹا ہے مثال سے طور پر ایک چور یہ قسم خدا ہے کہ خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی جبکہ وہ چوری کیا ہے تو اس قسم کو یمینِ غموس کہا جائے گا یعنی جوٹی قسم ایسا قسم کھانے والا شخص گناہدار ہے گناہ نے کمیرہ کا منتقل ہے ایسے شخص کو توبہ و استخدار کرنا چاہیے ایسے قسم کھانے والے پر کسی طرح کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور قسم کی دوسری قسم یمینِ لگو ہے یعنی ایسی قسم جو لگو اور بیگار ہے جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں جس کا کوئی حکم نہیں ایسی قسم کھانے سے نہ کفارہ لازم ہوتا ہے اور نہ گناہدار ہوتا ہے وہ شخص اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہنسی اور وزاد میں یونین قسم کھا لیتا ہے اور اسی طریقے سے شب اور شبہات کے پیش نظر قسم کھا لیتا ہے تو ایسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ایسی قسم کا کوئی حکم نہیں ہے یہ قسم لگو اور بیگار ہے اور قسم کی تیزری قسم یمینِ مناقضہ ہے یعنی ایسی قسم جو مناقض ہو جاتی ہے اگر کوئی شب اس قسم کو توڑتا ہے تو اس پر کفارہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی قسم کھائی جا سکتی میں یا نہیں کھائی جا سکتی ہے دیکھئے علماء کرام نے اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ دیگر کسی بھی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں یہی وجہ ہے علماء کرام دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم دہانان حرام ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ قسم صرف اور صرف عظیم ترین شخصیت کی کھائی جالی ہے اور وضع سندھ اللہ کی ہے اگر آپ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کے دل میں اللہ سے کمی زیادہ اس کی اہمیت ہے آپ کی نظر میں اللہ کی عظمت سے کمی زیادہ اس کی عظیمت ہے جب ہی تو آپ اللہ کی قسم چھوڑ کر اس شخص کی یعنی اپنے بابا اپنے دادا اپنی ماں دی یعنی جان یعنی مال کی قسم کھا رہی ہیں اسی وجہ سے علماء اکرام نے حرام کے ساتھ ساتھ یہاں تعلق دیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شر ہے لہٰذا ایسے شخص کو اس سے توبہ کرنا چاہیے استفار کرنا چاہیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی گنم سے محبوظ رکھے اب رہا مسئلہ یہ کہ قرآن اکرام کی قسم کھائی جا سکتی ہے یا نہیں کھائی سکتی ہے بعض اور اکرام وہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی قسم نہیں کھا سکتے اور بعض اور اکرام وہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی صفات میں سے ہے لہٰذا قرآن کریم کی قسم کھائی جا سکتی ہے اسی اختلاف کے پیش نظر اگر کوئی شخص قرآن کریم کی قسم کھا لیتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ نازم ہوگا اب رہا مسئلہ کہ قفارے کی مقدار کیا ہوئی قفارے میں ہم کیا آلہ ہے یہ بھی ایک بہت اہمہ مسئلہ ہے اس کا جاننا ہمارے بھی بہت ضروری ہے کہ بعض دفعہ ایسا وقت ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں اور کبھی مجبوری ہو جاتی ہے یا قسم توڑ دیتی ہے یا کبھی جانے ان جانے میں قسم توڑ دیتے ہیں تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کتنی مقدار میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے اور قفارے کی مقدار کیا بڑھ گئے قرآن ترین کی آیت کے زیل میں علماء کرام نے قسم کا قفارہ یوں نتقل کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس آج کا حیثیت ہے تو آپ دس مسکینوں کو دو وقت اوسط زرجے کا کھانا کھلائیں یعنی ایسا کھانا کھلائیں جو آپ کے گھر میں بنتا ہے جو کھانا آپ خود کھاتے ہوا کھانا آپ دس فطیر یا مسکینوں کو کھنا دائیں اگر آپ کھانا ہی کیا سکتے ہیں تو آپ دس مسکینوں کو کپڑا پہنا دیں ان کا کپڑا بنوا دیں اگر آپ کپڑا بھی نہیں بنوا سکتے ہیں تو آپ تیہین دن کی روزہ رکھ لیں یہ روزہ رکھنا آپ ایک قسم کا قفارہ ہو جائے گا توڑا کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دن کی صحیح سمجھ اٹھا فرمائے وما علینا انگل بلا